موسیقی نمستے آداب سسریع کال اینڈ ہلو میں آپ کا ہوسٹ گورو شرمہ انڈیا ٹاک میں آپ کا ایک بار پھر سواگت کہتا ہوں آج کا ہمارا وشے بھارتیہ سماج یا یوں کہیں کہ ہندو سماج کے بھیتر چل رہے انتر ید سے جڑا ہے ہندو سنسکرطی جہاں ایک اور اپنے آپ کو پنہ جیویت کرنے کا پریاس کر رہی ہے وہاں اس کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز بھی ہیں وہ سماج ایک اور اپنے اتحاس کو ٹٹول رہا ہے اپنے استتو کو کھوجنے کا پریاس کر رہا ہے وہیں اس کے یوہ اپنے آپ کو کنٹیمپریری کلچر کے بھور میں بھی پاتے ہیں انہی سبھی سمسیاؤں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہے کمار دیپانچو کمار دیپانچو ایک مارکٹنگ پروفیشنل ہے اور راجنیتی، دھرم اور ہیومن سائیکولوجی میں ان کی وشیش روچی ہے بھاگوت گیتہ پہ بھی یہ کینیڈا میں ایک کورس چلاتے ہیں اور ابھی پچھلے مہینے ہی ان کی پستک Next 5000 Years Memoir of a Hindu Without Attack مارکٹ میں آئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آج یہاں بات کریں گے دیپانچو بھائی میں آپ کا اپنے شو انڈیا ٹاک میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ سے میرا پہلا پرشن یہ ہے کہ آج کے ہندو سماج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں I mean being a very young professional in marketing آپ کو کیا کیسے لگتا ہے کہ یہ ہندو سماج کے استیتی آج کیسی ہے میں اپنے پرسپیکٹیف سے ہی بولوں گا جتنا میں دیکھتا ہوں یا جتنا میں سمجھتا ہوں یا ابھی تک سمجھا ہے مہینے چیزوں کو میں سماج یا ایک ہندو کو تیوہاروں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوٹ سے آرڈر لینے پڑ سکتے ہیں اگر کچھ کہیں پر کسی ہندو کے ساتھ گلت ہوتا ہے تو پتہ نہیں اس کو ملے گا نیاں ملے گا نہیں ملے گا ایک انسرٹنٹی ہے میں اس طریقے سے بھی دیکھتا ہوں اپنے کلچر کو اپنے ٹرڈیشن کو ساتھ لے کر جب ہندو ایک تو کتنا کچھ اسے جھیلنا پڑتا ہے بہت کچھ ڈریکٹلی بہت کچھ ڈریکٹلی چاہے وہ تلک لگانا ہوا یا کلیوہ باندھنا ہوا یا منگل سوطر پہننا ہوا یا بندی ڈا ہوا تو بہت ساری چیزیں ڈریکٹلی دکھتی بھی ہیں بہت ساری نہیں بھی دکھتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں میں جتنا سمجھتا ہوں میں جتنا دیکھتا ہوں میں ہندو سماج کو ان سارے پوائنٹس پر سارے مددوں پر کہیں نہ کہیں لڑتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اور جب میں لڑھیں ہوں تو within constitutional framework inherently جس کو میں بولوں ہم نے کبھی بھی violence ہمارے ٹریٹ میں نہیں ہے اور ہم نے جب بھی جب بھی کچھ اگر کرنا چاہا تو سب کا اچھا سوچ کرئے یہ ہمارا ڈی ای نی میں ہے ہم کچھ اچھا کرتے ہیں کچھ بھی سوچتے تو اس میں سب لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے تو پتہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ سوچ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس بھی ہم ہی receiving end پر رہتے ہیں تو فیلحال تو میں بولوں گا کہ یہ سب سے بڑی بات ہے یا میرا جو outlook ہے اس چیز کو دیکھ کر ہی shape up ہوا ہے یا ہو رہا ہے پتہ نہیں اس پہ اور میں کیا بولوں بڑت ہاں ایسی ہی میں دیکھتا ہوں چیزوں کو ٹھیک تو آپ کی پستک کا جو شیرچک ہے next five thousand years وہ بہت ہی مجھے intriguing لگا بہت ہی عدبوت ہے تو آپ نے اس طریقے کا title کیوں چیز کیا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں تو مجھے اور اگر میں scripture point of ڈیسی سہی ہوں تو ابھی سے لگ بھگ پانچ ہزار سال پہلے شریف کرشن بھگوان نے ارجن کو گیتہ کا اپدیش دیا تھا مطلب سوچ کے دیکھئے five thousand years پانچ ہزار سال پہلے اور ہم پانچ ہزار سال تک survive کیے ہیں ابھی تک ہم ہیں اور پڑھتے آتے ہیں وہ آج بھی ہمارے گھروں میں ہے بٹ چیزیں جس حساب سے evolve ہو رہی ہیں global platform پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ایک ویاپک سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگلے پانچ ہزار سال ہم اور کیسے survive کر سکے سوچنے میں تھوڑا بڑا لگتا ہے بہت بڑا لگتا ہے کسی کو نہیں ہا پر شاید survive نہیں ہم thrive کیسے کر سکیں بلکل پہلے تو میں survival کا ہی سوچوں گا بڑا جائیں گے تو thrive بھی کر لیں گے بگر جس حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں چیزیں بہت سارے challenges ہیں تو میرا بس اتنا ہی thought process تھا جب کتاب لکھنے کا لوگوں کو جو بھی کی طرف دیکھنا سوچنا شروع کریں ایک proactive approach لائیں جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب شاید ہمارے پاس ہم پیچھے دیکھیں گے تو نہ ہو کیونکہ پرانے سمائے میں وہ سارے challenges نہیں آئے جو problems ہیں وہ آج کے date میں وہ آج کی سمسیہ ہیں اور بھوشے کی سمسیہ ہیں تو ان کو tackle کرنے کے لئے جو نظریہ ہونا چاہیے وہ آگے کا ہی ہونا چاہیے تو بس یہی base تھا next 5000 year title رکھنے کا آپ نے یہاں ایک بہت اچھی بات کی وہ آپ نے بولا کی یہ flag bearers تو اس flag bearers میں آپ کس community کو یا within hindu سماج کس کو ہم اپنے flag bearers کیا یہ ویکتی گت ہے یا کوئی organization ہوگی جو ایک طریقے سے hindu سماج کو ریپریزنٹ کرتی ہو یا کوئی political power ہے کیا ہوگا یہ تو جتنا میں نے دیکھا جہاں تک میں ابھی دیکھ تو جو narrative کی بات آتی ہے وہ دو بھاگو میں ہی mainly oscillate کرتی رہتی ہے یا تو وہ پوری طرح political ہوتی ہے یا پوری طرح traditional ہوتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک بڑا طبقہ ہے جو چھوٹ جاتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو کہیں نہ کہیں ہندو دھرم کو اپنی چھوٹی 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 چیزوں میں ہندو دھرم کو زندہ رکھے ہوئے ضروری نہیں کہ یہ پوری طرح سے کسی کیامپ کو ہی بیلونگ کریں کسی politics political ideology کو ہی وہ کریں یا کسی traditional thought کو 100% agree کریں تو میں بس یہی میں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بہت کم لوگ نہیں بہت بڑا طفقہ ہے پرسنٹیج بہت بڑا جیسے آپ نے کہا اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر رہے تھے وہ لوگ بھی آتے ہیں وہ young generation آتی ہے جو آج کل وہ ہمارے فلیگ بیئررز کیسے اور ہم ان کو اپنے سناتن سنسکریتی کے ساتھ کیسے جوڑے رکھیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہندو سماج کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے تو اس پہ اگر آپ کچھ آئیڈ کرنا چاہیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ابھی مطلب سوچتا ہوں مجھے جو لگتا ہے کہ ایک چیز جو سب سے زیادہ وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں اس ناریٹی وار کو اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک پرسیپشن بیلڈ کرنا ہمارے یواؤ کو اور ایک ایک آورج ہندو ینگ میل فیمیل اینیون اشواس دلانا ہوگا کہ questioning is not bad questioning is not being rebellious وہ اگر پرشن کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ سوچ کے دیکھیں کوئی بھی ایک آورج سا سٹوڈنٹ ہو یا ینگ پروفیشنل ہو جب باہر جاتا ہے تو باہر کی دنیا کتنی بڑی ہے وہ ہزار چیزیں دیکھتا ہے تو کہیں نے کہیں اس کے دماغ میں کچھ سوال اٹھیں گے اور وہ سوالوں کا جواب آپ اس کو dismiss کر کے نہیں دے سکتے کہ بھئی ایسا ہی ہے take it or leave it you have to be logical you have to be rational you have to make sense اور ایسا جو وہ اس کے life style سے align کر سکے اور میں کچھ ایسا نہیں بول رہا ہوں جو ہماری sanskriti میں نہیں ہے جب میں sanatan بولتا ہوں تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں to be sanatan جو آپ کا سب سے foundational aspect ہے وہ sanatan ہے nature is sanatan music is sanatan happiness is sanatan تو ان چیزوں کو جب تک آپ اپنے یو کو کو اس طریقے سے نہیں پہچان کرائیں گے وہ connected نہیں feel کریں گے اور جب connected feel نہیں کریں گے تو ان کے drift ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ چیز بھی نوٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ آج کی date میں خاص کر بھارت جس طریقے سے جس پیٹ کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس طریقے کی ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں آ رہی ہیں ان کا کلچر ویسٹ کا کلچر وہاں پہ ایک influence چاہیں یا نہ چاہیں وہ ایک رہتا ہی ہے تو اس میں جو 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 پیرنٹس کی جنریشن ہے یا جو جو اس سناتن سنسکرطی کو لیڈ کریں ان کو جیسے آپ نے اس میں آڈ کیا کہ انہیں یو 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 جنریشن ہے اس کی ضرورتوں کو بھی سمجھنا ہی پڑے گا تب جا کے ہم ایک نیرٹیو بیلڈ کرنے میں کچھ شاید سکسیس فول ہوں گے یا کم سے کم ہم انہیں روک تو پائیں گے کہ وہ اپنے دھرم کے ساتھ کچھ جڑے رہیں بالکل تو اس پہ کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں ہاں مطلب ایک 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 جیسے یہ چیز میں نے اپنے کتاب میں بھی چرچہ کی ہے کی ریلیشن شپ آج کے ٹائم میں بہت بدل چکا ہے آپ مانے نہ مانے بڈ جو ہے وہ ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ینگ بچہ ریلیشن شپ کو کیسے دیکھتا ہے یہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے بیچ کیا ایک ویشن دیکھ رہا ہے تھوڑا سا پتہ نہیں میں کانٹروورش نہیں بولوں گا بھوڑا سا چیز پا رہی ہے کہ ممی پاپا کے بیچ کا بھی ایک ایک ویشن ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے سب کانشن مائنڈ میں کچھ چیزیں اور وہی چیز وہ باہر دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز ہے گھر پہ نہیں ہے تو جب وہ ریلیشن شپ میں جائے گا یا جائے گی تو وہ 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 وہی چیز ڈھونڈے گا تو ایسے کیس میں جو ملے گا جہاں ملے گا جیسے ملے گا وہ اس کو accept کرے گا اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے گلت بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے پیرنٹس اگر ایسے تو پرشن اتنا بڑا ہے کہ ایک بار میں نہیں بات یہ پیرنٹس سٹینڈنگ فور یور پارڈنر جیسے میں فادرز کو بولتا ہوں مطلب ہزبینڈ کو بولتا آپ اپنی وائف کے لئے سٹینڈ لیجئے تھوڑی تعریف کر دیجئے تو یہ سب بچہ دیکھتا تو میرا بھی رول موڈل یا میں بھی ریلیشن شپ میں پڑھتا ہوں کبھی پڑھتی ہوں تو یہی چیز ایکسپیکٹ کروں گے اور اگر نہیں تو پھر جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے اب یہاں سے میں اپنی کانورسیشن کو ایک موڈ میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ ہم بات کریں گے اور یہ شاید میرے لیے پرسنل کافی انٹریسٹنگ تھوٹ رہا ہے کی یہ NRI جو پوپیلیشن ہے اور جو ہمارے ہندو بھائی بہن جو بھارت میں رہ گئیں یا میں کہوں شاید پوری انڈین کمیونٹی کمیونٹی تو ہمارے جو NRI ریلیشنشپ ہیں اور جو ہم ہم انڈین کمیونٹی وہ آی سی آفن سید کی وہ ایک تھوڑے سٹرین سے رہتے ہیں تھوڑے اس میں تناوت سی رہتی ہے ویسا کیوں ہے اور آپ نے شاید اپنی بک میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے میں کیا بولوں یہ ٹاپک اتنا کلوز ہے میرے دل کے اور میں بہت فیل کرتا ہوں اس چیز کو تو جو چاپٹر ہے وہ چاپٹر ہے کہ cultural remittance of an emigrant hindoo تو remittance بھیجتے ہیں بڑ جو سانسکرتک remittance ہم بھیجتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے سماج کو یا جو ہمارے گھر پہ بھائی بہن ہیں ان کو اس چیز کو دھیان میں لینا اور سمجھ نہ ایک دوسری دھرتی پر ویدیش میں جا کر اپنی سنسکرتی کو پکڑے رکھنا اس کو آگے بڑھانا آسان نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پشم میں اترتے ہو فلائٹ سے اور آپ کے لیے یہاں پر ریڈ کارپیٹ بچھا ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہاں ڈگری الگ ہو سکتے ہیں سٹرگل کے بٹ یہ سٹرگل کا ناریٹیو کسی کا اکیلا نہیں ایک آدھکار نہیں ہو سکتا سٹرگل وہ بھی کرتے ہیں جو یہاں میں رکھنا اور یہ سب کرتے ہوئے وہ اپنی پہچان بناتے ہیں سماج میں اپنا ایک ستھان بناتے ہیں اور اپنی سنسکرطی کو آگے لے کے چلتے اپنی پہچان کو چھوٹی سی چیزیں دیکھیں ابھی جیسے میں نے یہ رکھچہ ستر باندھ کے رکھا ہوا ہے یہ میری ایڈنٹیٹی ہے یہاں میں پندرہ ہزار سولہ ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا میں زیادہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن جو گھر پر ہیں سمجھیں اور سپورٹ کریں ایسا نہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں بہت different طرح کے challenges face کرتے ہیں ہمارے experience کا domain تھوڑا دوسرا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ پششب میں جو ہوتا ہے وہ گھوم پھر آتا آتا ہی ہے تو اگر آپ سوچ نا چاہیں تو ہمارے بہای بہن تو زیادہ better equipped ہے اس چیز کو دیکھ کر کرنے کے لئے اور بتانے کے لئے کہ ہم نے یہ چیز دیکھ رکھا ہے تو اگر آپ ان کو cut off کر دیتے ہو جی جس بیکا جی آف لیفت کنٹری that doesn't mean that they have left their tradition اور their culture ہاں ان کو adjust کرنا پڑتا ہے مطلب سوچ کے دیکھو تو جو گھر پہ ہیں ان کے لئے تو they are at a better state because ان کو ویسے efforts نہیں لگانے پڑتے ان کا پورا surrounding ہے جو ان کے traditions کو follow کرنے میں help کرتا ہے اب جیسے آج کی date میں for example اگر میں ستنران بھگوان کی قطعہ کرنا چاہوں گھر پہ تو ہمارے میں گوبر سے بھی پوجا ہوتی ہے دوب سے بھی پوجا ہوتی میں کہاں ڈونڈ وں گا مگر پھر بھی جو جاتے ہیں دکان سے ڈونڈ کے arrange کرتے ہیں کیوں کیونکہ ساتھ میں اس کی بھاونائیں جڑی ہوئی ہیں تو ہم وہ چیز نہیں چھوڑتے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتے میں اس میں ایک چیز اور add کرنا چاہوں گا یہاں پہ اور وہ شاید میرا next question بھی ہوگا آپ سے کہ اکثر ہم یہ بات کرتے کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دیش سے بہار آجاتے ہیں تو جو ہندو برادر ہڈ ہے جو اس کا وہ کیوں مائنس کیوں ہو جاتا ہے وہ ہم ایسا جیسے ہم ابھی بات ہیں تو کیوں ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو بھارت میں بیٹھے ہیں اور کہیں اور بھی ہیں آج کریبین میں کافی کنٹریز میں ہندوز بہت بہت سٹرونگ کمیونٹی ہے بٹ یہ فیلنگ آف بیلونگنگ نیس ہمارے سے مائنس کیوں ہو جاتی ہے ہمارے کلچر میں سے مائنس کیوں ہو جاتی ہے اس پہ بھی آپ نے کچھ لکھا ہے ہاں میں نے کوشش کیا ہے میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ میرا جتنا لیمیٹڈ ایکسپیرینس اور جتنا لیمیٹڈ نالج رہا ہے اس کے بیسز پر میں نے ٹچ کرنے کا کوشش کیا اس ٹاپک کو ایک ریزن جو مجھے سب سے بڑا ریزن لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ایک بہت بڑی دنیا ہے جو exist کرتی ہے اس کے نیم بہت دوسرے ہیں اس میں survival جیسے کہتے ہیں ہر جنگل کا ایک نیم ہوتا ہے تو ہر دنیا میں ہر دوسرے کال کھنڈ میں جہاں بھی آپ جائیں ایک آپ کو survive کرنا پڑتا ہے اب وہ چیز آپ چاہیں گے کہ جیسے ہم گھر پہ کر رہے ہیں وہ ویسے نہیں کر رہے تو فرکشن وہاں سے شروع ہوتا ہے وہ چیز شاید وہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو شاید بہت زیادہ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں مطلب یہ ٹوپک آئی کن گو آن فور آر مطلب بہت سارے ریزن ہیں اور ان فیکٹ ہم ٹریس کرتے چلے جائیں گے تو بہت ہسٹوریکل پوائنٹس بھی نکلتے چلے جائیں گے بٹ ابھی کے لئے میں بس یہی بولوں گا کہ ایک یونیفائی ٹیمپلٹ میں سوٹیڈ رہے گا ورڈ ورڈ کیوں کیونکہ میں آدی پرہ شکتی کو مانتا ہوں دیوی کو مانتا ہوں اور کہیں نہ کہیں یہ سناتن دھرمی ہے ہندو دھرمی ہے جو بولتا ہے کہ فیمیل گوڈ ہو سکتا ہے بلکل اور فیمیل سے ہی ساری اتپتی ہوئی ہے تو ای دیوی درگا کے ان کو اتنا آشر ہوا کہ تمہارے میں فیمیل گوڈ ہیں ہم ہم فیکٹ پیگن کلچر میں یہ بہت ایک کامن چیز تھی اور ہندو ازم پیگن ریلیجن جو سرائیوی 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 ہم اس کے ہم نے ابھی کچھ سمسیہوں کے بارے میں بات کری تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سمسیہوں کا سمادھان ہم کس طریقے سے ڈھونڈے اور آپ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے سمسیہیں بہت فرنٹس پر ہیں تو سمادھان بھی بہت فرنٹس پر ہوں گے ایک جو میں سب سے زیادہ جو مکھ میں پریورٹی پر جس کو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ایک آوریج ہیومن سائکولوجی جو کہتے ہیں جس کو attention سپان لوگوں کا کم ہو رہا ہے لوگوں کو بس چیزیں دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے اور اس چیز کو گراسپ کرتے ہیں اور اس حساب سے اپنے views بناتے ہیں اپنی content heavy with your message آپ صرف talks دو intellectual تین intellectual کا group بنا کر آپس میں ہی کچھ نئے terminologies لے کر اس کے بعد آپ پھر references لکھا لکھا ایک average نہیں پڑھے گا ایک average انسان اس کو آفیس جانا ہے اس کو آکے بچوں کو ٹیوشن لے کے جانا ہے اس کے ڈینٹس بات کرو شاید وہ اس کو سمجھ میں بھی نہ ہے وہ دیکھتا کیا وہ دیکھے گا stand-up comedies جہاں پر مزاگ بنائے جاتے ہیں آپ کے بھاب ناؤ کا وہ دیکھے گا picture جہاں پر سٹل طریقے سے کچھ اور messages دیے جاتے ہیں وہ دیکھے گا کچھ music albums تو میں یہ بولتا ہوں میرا جو سب سے مکھ point یا request کہ لیجے یہی ہے کہ اگر آپ کو survive کرنا ہے تو آپ کا mood ڈائیور ہونا چاہیے آپ content heavy چیزیں مطلب اس چیز کو میں کیا بولوں produce کر کے آپ results expect نہیں کر سکتے you have to get to the masses بلکل ورنہ پھر پس میں ہی intellectual level کی کبڑی کھیلتے رہ جائیں گے اور drift جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے پھر آپ بولیں گے اور پھر بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے دوسرا جو point میں بولتا ہوں کہ جب بات ہندو سماج کی آتی ہے تو ہندو سماج کے milestones election to election نہیں ہونے چاہیے اور اس چیز پہ میں بہت زیادہ stress دیتا ہوں کہ ہر چیز we are working towards rekindling our civilizational narrative تو civilizational narrative ایک چناؤ سے دوسرے چناؤ تک نہیں چلتا یہ چناؤ سے بہت بڑا دائرہ ہے اس کا تو اب جب اس حساب سے سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ مائل سٹون چینج ہو جائیں گے پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے ہا ٹھیک ہے election is one thing one aspect which is not being denied but that cannot be the end goal so آپ بھی دھیان رکھنا ہے جو ہر time کے ساتھ دنیا اور close آرہی ہے ہر دوسرے دن globalize جتنا ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے جاری influence ہو رہے ہیں جیسے ایک چھوٹا سی example reels کی میں بات کروں reels بنتے ہیں بہت تو بہت سارے ایسے reels ہوتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کیا میرا سماج ایسا ہے کیا یہ میسج دیا جا رہا یہ ساری چیزوں کو کیٹر ہی نہیں کرتا بیل کھول میں بھولوں گا یہ چیز تو ہم نے شاید اگر ہم اپنے لوکلی بھی یہاں پہ کینیڈا میں بھی دیکھیں گے تو بہت بار میں نے ابزر کیا ہے کہ ہمارے جو کاؤزز ہیں جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ مین اپنا خود کا ایک نیریٹیو ہمیں خودی بیلڈ کرنا ہوگا تو اس پہ میں ایک لاسٹ آپ سے ایک کوششن پوچھنا چاہوں گا کہ ایک یہ بہت میں نے اپنے کمیونیٹی میں بہت ٹرینڈ سا دکھا ہے کہ ابھی بھی شاید ہم آزادی والے موڈ میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم بان ٹویٹر بان ٹک ٹاک اور بان انسٹاگرام اور وٹیور تو کچھ بھی کوئی بھی ہمارے اگینسٹ لکھ دیتا ہے تو ہمارا پہلا اور آخری سٹپ جو ہے وہ صرف باننگ تک ہی ہے آہ is it not true کہ آج کی ڈیٹ میں یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر اور بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس میں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بہت امپورٹن رول رہا ہے بات ستل پیپل کو این دی فرس تک دی دو اس کی اس کو بان کر دیا جائیں تو ایسا کیوں ہے دو طریقے سے دو پیلر سینس کے پہلا پیلر جو میں نے کتاب میں لکھا ہے کی جو آج کا ہندو ہے خاص کر کے جو ینگ جنیریشن آپ نے مائن سویپر گیم کھیلا ہے میں نے سنا ہے تو مائن سویپر میں ہوتا ہے کہ آپ بٹن دباتے ہو اور اگر کہیں پر مائن ہو گیا تو پھر آپ پوائنٹ چلے جاتے ہیں تو میں وہی بولتا ہوں کہ ہمارا آج ہندو مائن سویپر پوائنٹ بیر اینی فروٹ ریزالٹ آپ ریگولیٹ کر سکتے ہو یہ چیز میں بولتا ہوں کہ ہمیشہ بڑی لائن کھیچنے کی کوشش کرو اور ریگولیٹ کرنے کا کوشش کرو لوگوں کو پھر وہی بات آجاتی ہے کہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں اگر میں آج ایک ہندو آفیس میں سر کھپا کر آ رہا ہوں پریشان ہو کر اور گھر آ کر مجھے پتا چلے کہ بھئی میں فیس بوک پر لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں وہ بان ہو چکا ہے ٹویٹر پر لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ بان ہو چکا میرا گصہ کس کے طرف نکلے گا میں اس کا جواب نہیں دوں گا یہ میں بردر شکو کو بولوں گا کہ وہ سوچ رہے کی آپ کون سا ورلڈ کریٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں اور اس سے بھی شاید زیادہ امپورٹنٹ بات یہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کا ہے فور اگزامپل جب ہم یہ سوشل میڈیا پلاتفارم کی بات کرتے ہیں اگر ہم چائنہ کا اگزامپل رہے انہوں نے وی چیٹ کیا ان کے پاس وائبو ہے ان کے اپنے سوشل میڈیا پلاتفارم آپ کے پاس آپ کے اپنے سوشل میڈیا پلاتفارم آپ کے پاس اپنا گوگل سٹور ہے کیا تو اس ڈائریکشن میں مجھے لگتا ہے کہ از سوچ اپنی بدلنی پڑے گی ہر بار ہم انیس سو سنتالیس سے پیچھے جا کے ہم جھنڈا لے صرف نہیں کھڑے ہو سکتے ٹھنگز چینج ٹھنگز چینج اٹ ویری راپیڈ سپیڈ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے بہت نیگیٹیو امیج کریئیٹ کرتا ہے کرتے ہیں بلکل یہ دوسرا پیلر ہے مطلب ابھی جو میں نے ایک فرس تو بولا کہ آپ بان نہیں کر سکتے دوسرا پیلر ہوتا ہے کہ پر ایکٹیولی کریٹنگ پلاتفارمز اور پر ایکٹیولی کریٹنگ ریسورس جو 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 اور یہ چیز میں نے بولا کہ جب آپ اس چیز پر کام کرتے ہو تو یہ پانچ سال کے ایڈوانس میں نہیں چلتے یہ پچاس ساٹ سال ان فیکٹ ستر اسی سیکڑو سال کے ایڈوانس میں چل سکتے ہیں کہ آپ جس پلاتفارم کی نیو آج ڈالو گے اب سوچ کے دیکھیں آج کے ڈیٹ میں ایک ایک اپلیکیشن کو سسٹین کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے اگر وہ آپ کا نہیں ہے جو میجورٹی مطلب آپ کو اپنا ڈیٹا سینٹر چاہیے آپ کو اپنا پلاتفارم چاہیے جہاں پر آپ ہوسٹ کر سکو آپ کو انٹرنیٹ کیسے لے کر چلے جاؤ گے آپ کو کمیونکیشن میڈیا اس لیول کی سوچ کو ڈیولپ ہونا ہوگا ورنہ چیزیں لوگ مطلب ایرو نو مجھے آپ نے بہت اچھا اگزامپل دیا کہ صرف دھرنے اور پردرشن سے کام نہیں چلے گا لوگوں کو کام چاہیے اور کام کے ساتھ ویسے سورس کے تھو کام چاہیے جو آپ کی نیریٹیو کو اور آپ کی سنسکرتی کو یا آپ جو کہانی کہنا چاہ رہے ہو لوگوں تک لے جا سکیں آج کے دیٹ پہ تو آپ کا پورا سسٹم آپ مطلب سوری اگر میں بہت ساؤن کر رہا رہا ہوں بات اٹھ رینٹیڈ کریکٹ لانڈلوڈ کن ڈیسائیڈ تو کیپ مطلب انفکٹ آپ کن آپ این بزنس ہم ہم تون لیکن کن ایسا نہیں ہی ڈیسی آج پاس ہی بلکور اگر لگو تک تویٹر ڈیسی بکا این بگر ڈیسی ٹڈفارم ڈیسی رکھو جو اس کت نیگویسی تیبل پہ آئے گا تک things have changed in the past few months when Twitter is being regulated and I think like you said but banning is not always the option on this note I would like to bring this conversation to end before that I would request you to tell in few lines about your book and I would also request our viewers to read his book so if you want to add anything you can maybe show the book as well so yeah this is the book and I don't know I believe Moksh I believe Puneer Janam I think it will come back and I have done my book that is the chapter that is the chapter of Moksh that is the concept that is the concept that is the concept that can be different but in the end there is our grand narrative to me I think it is a grand narrative that can be used to our society which is unique and our story is not finished because of the story کچھ سالوں کا میں کیا ہی بولو جتنا جتنا ابھی تک سیکھا اپنے اپنے ایکسپیرنس سے لکھنے کی کوشش کی جہاں جہاں میں نے دیکھا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اپنے ویوز ڈالنے کی کوشش کی کچھ چیزیں صحیب ہی لگ سکتی ہیں کچھ چیزیں صحیب نہیں بھی لگ سکتی ہیں but again it's an exploratory phase and that's all I would like to share اگر مطلب interest لگے then feel free to read it true میں ٹاگ ٹی وی کے سبی درشکوں سے یہ نیویدن کروں گا کہ آپ یہ پستک کھریدیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھے اور اگر آپ کے اس کے بارے میں کچھ وچار ہوں تو آپ کمار دی پانچو سے بات بھی گر سکتے ہیں ایٹ اس اویلیبل اون ایمزون انڈیا اس ویل ایمزون کانیڈا اس ویل ایس ویل ایوکی اس ویل تو یہ آپ کے لیے بہت ایزیلی اویلیبل ہے آن لائن اور آف لائن آہا ہون جب آپ ٹاگ ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمیں لائک فولو اور اپنے کمنٹس کے ساتھ بتاتے رہے ہیں کہ آپ کو انڈیا ٹاک کیسا لگتا ہے تل دن سٹے سیف سٹے بلیسٹ موسیقی